پہری تھانا شیطر انترگت نگر کے ایک اٹھرا محلہ میں سوموار منگلبار کی درمیانی رات چوروں نے دو الگ الگ گھروں میں لاکھوں روپے کے سونے چاندی کے آبوشن سہیت نگدی چوری کی گھٹنا کو انشام دیا ہے چوروں نے ایک اٹھرا محلہ نیواسی شاشکی کرمچاری روی شنکر شرما کے گھر کو نشانہ بناتے ہوئے تالہ توڑکل علماری میں رکھے سونے چاندی کے آبوشن اور چالیس ازان نگدی پر ہاتھ ساف کر دیا وہیں چوروں کی دوسری واردات روی شنکر شرما کے سامنے رہنے والے ریٹائرڈ فورسٹ کرمچاری کے بھائی گنیش گفتہ کی ہاں ہوئی چوروں نے یہاں سے علماری میں رکھے سونے چاندی کی گھینے پار کر دیئے دونوں گھروں سے چور قریب آٹھ سے نبی ہزار قیمت کا سامان سمیٹ کر لے گئے صبح انہیں پر چوری کی گھٹنا کا جیز سے ہی پریجنوں کو پتاج لگا انہوں نے تدکال اس کی سوجنا پولس کو دی جس کے بعد موقع پر پوجی پولوس نے فنگرپرنٹ ایکسپرڈ وارڈاگ سکوٹ کی ٹیم کو موقع پر بلا کر جات شروع کر دی ہے بہرے سے دھرمیندر شرما کی ریپورٹ آج جو آپ کے گھر چوری ہوئی ہے وہاں آپ کے یہاں سے کتنا کیا سامان گیا ہے اور کیا کچھ چلا گیا چوری کی گھٹنا کا آپ کو کب پتا چلا مجھے پتا پیا سبا چار بجے سبا چار بجے آج چوری کا ماملے سامنے آیا ہے تمہارے گھر چوری ہوئی کیا کچھ شامان گیا ہے اور یہ گھٹنا کب کیا ہے مجھے آئے رات ہی کرنا ہے ہم گولیر پہ بچے کلا شانے کے لئے گولیر گئے تھے دو دن پہلے کل بھی نہیں تھے آج بھی نہیں تھے اور آئے جہاں پر پون آیا تھا ہاں آیا یہ تعلیماری ٹوٹ گیا ہے تو ہم نے پون لگایا پلس کو بھی لگایا اور جہاں پر آ کر دیکھا تو سونا چاندی بغیرہ نگدی بغیرہ چوری ہوئی ہے انمان ایک انمان کتنے روپے کی چوری کا کلم کیا گیا ہے سونا چاندی ملا کے پانچ سار لاکھ روپے کا آر دہ سار روپے کا ہوگا سوچنا پراک نہیں تھی کہ اکیار چوروں نے دو بھروں میں چوری کر لی ہے جس پر سے میں اٹھانے کے پل کے ساتھ شام گھٹنا اس طرح پر جا کا گھٹنا اس طرح کا میرے دوارہ موائنہ کیا گیا تھا اور ڈراغ ایکسپارٹ ایکسپارٹ کو بھی بلائے گیا تھا چھپی چوری گہنے اور نگدی سے سنبھل دیت تھی تو اس کو ڈراغ اٹھان سے لے کے ٹیم گھٹت کر دی گئی ہے جلدی سے جلدی اس کا بھلاسہ اوپر کے بھلا سوچنا پا سوچنا پا